ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیسٹ پریف سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیکشن کرواتا چلوں گی یہ جو ویڈیو سیریز جو جابز ٹیسٹ پریپریشن کی میں نے سٹارٹ کی ہے اس میں ہے کیا سب سے پہلے اس میں وان انڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے ڈیلی اور یہ سکسٹی ڈیز کی ایک سیریز ہوگی ہون انڈرڈ ایم سی کیوز پر ریس گہوں گے اس میں اور ہیلی اس میں ففٹی جنرل نالج کی ایم سی کیوز ہوں گے ٹوانٹی اسلامیک سٹیڈیز ٹین پارک سٹیڈیز کے ٹین ایوری ڈی سائنس اور ٹین انگلیش کے ہوں گے آفٹر سکسٹی ڈیز آپ کے پاس تھری تھاؤزنڈ جنرل نالج ایم سی کیوز ہو جائیں گے 1200 اسلامیک سٹیڈیز کے 600 پارک سٹیڈی ایوریڈی سائنس اور انگلیش کے ایم سی کیوز آپ کے باس محفوظ ہو جائیں گے تو ایک اور جو سوال ہر بندے کا ہوتا ہے جو میرا بھی ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کیوں سٹارٹ کی کہ یہ یوٹیوب کی ٹیسٹ سیریز یہ میں نے سٹارٹ کی ہے اس کا مقصد کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بور نہیں ہونے دیکھیں یہ سیریز جو بندہ کوئی بھی بک پڑھتے ہوئے بندہ بور ہو جاتا ہے ایک دو پیج پڑھے تو وہ اس میں کچھ مشکل چیز ہیں کچھ ایسے چیز ہیں جن کے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو اور کچھ ایسے بے تکے سوال جس کو بندے کو لگتا ہے یہ تو کبھی زندگی میں مجھے نہیں لگتا یہ ایسے سوال آپ پائیں گے یا بھی ریسے کہ یہ تو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے فارکزمبل ہر کوئیسن میں ڈیٹ ہیں اتنی ڈیٹ کو اتنے مہینے کو اتنے سال کو یہ ہوا تھا اور فضول فضول کی کوئیسن تو یہ بندہ کر کر کے اس طرح کی کوئیسن تو وہ بندہ تنگ ہو جاتا ہے تو یہ جو میں نے ٹیسٹ بنائے ہیں جو لیکچرز بنائے ہیں سکسٹی لیکچرز تو اس میں یہ ہوگا کہ ایزی چیزیں ہوں گی اور ٹارگیٹڈ دیاری ہوگی کہ ایک ٹارگیٹڈ اپروچ کے تھو یہ یہ کوئیسن کرنے ہیں جو کہ ایزی بھی ہوں ڈیلی ہر ٹیسٹ میں ان میں سے کچھ نہ کچھ کوئیسن آتے بھی ہوں اور وہ ریپیٹ بھی ہوتے ہوں بار بار اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو انٹریسٹنگ بھی لگیں اور آپ کو سمجھ بھی آئیں کہ اس کوئیسن کا یہ مطلب ہے یہ نہ ہو کہ بس رٹا مار لیا اس کا مطلب یہ نہیں پتا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے ایم سی کیوز کا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ کم چیزیں یاد کریں لیکن صاف ستری آسان اور سادہ زبان میں آپ کو چیزیں آپ کے نالے میں ہیں تاکہ ایک دفعہ آپ یاد کریں دوبارہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اتنی وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ تھے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ساتھ میں میں نے ہر کوسچن ہر نہیں بلکہ جو تھوڑا مجھے لگت زرہ سا مشکل ہے تھوڑی سی آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے اس کے ساتھ میں نے دو سے تین لائنوں کی ڈیٹیل بھی لکھ دی کہ اس کو اکسپلائن کر دیگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے مطلب کہ میں نے یہ بنائے تو امید ہے کہ یہ ساٹھ لیکچرز کی جو ایک سیریز ہوگی یہ آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی اور اگر یہ آپ ساٹھ لیکچرز کی سیریز کو تیار کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے آپ سیونٹی ٹو ایٹی مارس کسی بھی جو ہے انٹی ایس ایفٹی ایس پی ٹی ایس یا کسی بھی جو بھی پبلک سرورز کمیشن کا ٹیسٹ ہوگا ہر جگہ بھی یہ ساری چیزیں جنرل نالج اسلامی سٹیڈیز ہر جگہ بھی کام آتی تو وہ آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہوگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا پورشن ہوگا ہر لیکچر میں جنرل نالج آج ڈے ون ہے ہمارا جنرل نالج کا پہلا پورشن ہے اس میں فیفٹی ایم سی گیوز سب سے پہلا ایم سی گیوز اسلامی کارپریشن تو تین آپ سیڈ پہ بیشت لکھ لیں یہ تین لینگویجز ہیں انگلیش آرابیک اور فرنچ یہ تین لینگویجز ہیں there are members of سارک آٹھ members of سارک ہیں سارک stands for south association south asian association for regional corporation which country from the following is not the member of UNO UNO stands for united nations organization اور ویٹیکن سیٹی جو ہے وہ UNO کا member نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ افغانستان ناردکوری اور ویٹرہ میں اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ member ہیں UNO کے تو یہ آپ کے پاس extra knowledge کے طور پر آپ کے پاس یہ بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ چانی چاہیے which is the capital of انگولا انگولا کا درخلافہ ہے لوانڈا the united nations was founded on 24 اکتوبر 1945 United Nations وہی ہے جو اوپر UNO کی جسی ہم بات کر چکے ہیں تو یہ 24 اکتوبر 1945 کو بنائی گئی the north Atlantic treaty was signed in 1949 NATO 1949 میں یہ جو مائدہ ہے treaty یہ 1949 میں ہوا headquarters of red cross is in Geneva world highest mountain is in Nepal اور world highest mountain آپ کو یہ بھی بتا ہوں چاہیے کہ یہ mount Everest ہے جو کہ نپال میں ہے motto of UNO UNO کا مقصد کیا ہے نارا کیا ہے United Nations organization کا تو it's your world یہ آپ کے دنیا ہے یہ نارا ہے UNO کا the headquarters of NATO is located in Brussels NATO کو ہم نے already پڑھا 1949 میں بنا اور اس کا جو headquarters وہ برسلز میں ہے the D8 is an organization of eight developing countries اور ترقی پذیر ممالک کی organization D8 the currency of Indonesia is rupiah currency of Israel is shekel permanent secretariat of sark is located in khatmandu nepal khatmandu is capital of nepal security council تو سب سے powerful جو argan United Nations کا security council write the name of we two power countries we two power وہ ہیں جو کہ ساری دنیا کے فیصلے کرتی ہیں پانچ powers ہیں ان میں China France Russia United Kingdom USA ان کے یاد کرنے کا سانت رہی ہے China UK USA اور France اور Russia پانچ countries largest ocean of the world is pacific ocean pacific ocean اردو میں اس کو beryl kahil کہتے ہیں سب سے بڑا ocean یہ ہے اس کی میں نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ the global ocean the five oceans from smallest to largest are the arctic southern indian Atlantic and Pacific چھوٹے سے بڑے کی طرف سب سے چھوٹا اس میں arctic ہے اس سے بڑا southern ہے انڈین آتا ہے پھر Atlantic اور پھر pacific ocean اور سب سے بڑا pacific سب سے چھوٹا arctic اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو کراچی کا سمندر ہے یہ بھی ایم سی گوز آ سکتا ہے تو آپ کو پتا ہو نا جی انڈین اوش کانٹریز اور یہاں پہ دیٹیل سے میں نے کیا ہے کہ مسلم مجاریٹی کانٹریز جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہیں اور ان کے نام بنگلہ دیش ایجپٹ انڈونیشیا ایران ملائشیا نائجیریا بکستان ان ٹرکی اور ان کو یہ آٹھ نام ہیں ان کو آسان کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے پاکستان بیٹ منی یہ ایک کوڈ ہے آپ اس کو یاد کر لیں پہلے پاکستان بن گیا بیٹ سے بنتا بی سے بنگلہ دیش ای سے ایجپٹ تی سے ٹرکی ایم کے ساتھ بنے گا ملائشیا آئی کے ساتھ ایران نیجیریہ اور آئی کے ساتھ ہنڈونیشیا اس طرح سے آپ پاکستان بیٹ منی یاد کر کے ڈی ایٹ کانٹریز کے نام یاد کر سکتے ہیں 22 اپریل ایز ایز آرکھ ڈی زمین کے دن 22 اپریل ہے سب سے بڑا جزیرہ آئی لینڈ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جزیرہ جو وہ گرین لینڈ ہے جزیرہ ہوتا ہے ایسا خشکی کٹوڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو تو سب سے بڑا گرین لینڈ ہے ہیڈ دیپارٹمنٹ ہے ہیڈ ہیڈ برلین میں ہے سب سے دیپی پار آف آر سب سے نیچے ہے میریانا ٹرنچ جبکہ لویس پار آف آر 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 جو ہے نا یہ ڈیڈ سی دیڈ سی کا سی شور ہے جو سائل آر آر اوپر والا سمندر آر 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 مریانا ٹرنچ آر مریانا ٹرنچ سمندر کے اندر کی جگہ ہے سائل سمندر ہیں لویس پارٹ ٹوینٹی سکس میں آتا ہے دی ہائیس پار آر 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 کانفرنس اور اس کے بارے میں پہلے ایم سیکیوز میں پڑھا تھا کہ اوائی سی ایس تھری آفیشل نینگویجز نیمبلی آرابک انگلیش آر 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 ہزاروں جزیروں کی زمین انڈونیشیا کو کہا جاتا ہے ورلڈ فیمس بریج گولڈن گیٹ اس سان فرانسسکو سان فرانسسکو ایک شہر ہے یو ایس اے میں گولڈن گیٹ بریج جو ہے مشہور بریج وہاں پہ ہے اس مالے سی آف دو ورلڈ اس بالٹک سی سبا اس دی نیوز اجنسی آف یمن سنا اس دی نیوز اجنسی آف سیریا سیریا شام بھی کہتے ہیں اسے 6 ایسی فیلز ہیں جن میں نوبل پرائز دیا جا سکتا ہے اس کی ڈیٹیل میں نے لکھی ہے کہ کہ 1901 میں یہ نوبل پرائز دیا جاتا رہا تو 1968 میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ اکنامک فیلڈ میں بھی دیا جائے گا تو ٹوٹل جمکل ملاکہ چھ فیلڈز بن گئے جس میں نوبل پرائز دیا جاتے ہیں تو فرس نوبل پرائز وز اوارڈیڈن نائنٹین زیرو ون انیس سو ایک میں پہلا نوبل پرائز اوارڈ کیا گیا وٹ وز دی نیشنلٹی آف ایلفریڈ نوبل ایلفریڈ نوبل کی نیشنلٹی سویڈش تھا وہ ایلفریڈ نوبل اس کی میرے ڈیٹیل دو لائنوں میں لکھی ہے اور اس سے منچ یہ کہ آخری لائن کے انڈ بلکھے ایلسو فاؤنڈیڈ نوبل پرائز تو نوبل پرائز اس بندے نے شروع کیے تھے ایلفریڈ نوبل نے اپنے نام سے ہی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلفریڈ نوبل اور نوبل پرائز کانٹس ایز این ایئر لائن اف آسٹریلیا آسٹریلیا کی ایئر لائن ہے یہ دی لارجسٹ پلانٹ آف دی سولر سسٹم اس جوپیٹر جوپیٹر سب سے بڑا سیارہ ہے جبکہ ٹوٹل آٹھ سیارے ہیں اس یونیورس میں ٹکہ is the currency of بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی قرنسی ٹکہ ہے the earth's oceanic water is divided in five oceans یہ question ہماریڈی کر چکے ہیں five oceans پانچ oceans ہم نے پڑے ہیں سب سے چھوٹا جن میں آرکٹک ہے اور سب سے بڑا پیسیفک ocean ہے 45 نمبر بیاد ہے this smallest continent by area of the world is آسٹریلیا this smallest continent by area of the world is آسٹریلیا آسٹریلیا سب سے چھوٹا سیارہ ہے رقبے کے لیاس سے اور میں نے اس کو this smallest continent by area of the world is آسٹریلیا سب سے چھوٹا جو continent بریعظم ہے وہ ہے آسٹریلیا اور اس کو میں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ total سات continents ہیں سب سے بڑا جن میں ایشیا ہے پھر افریقہ ہے پھر نارت امریکہ ساؤت امریکہ انٹارٹکہ یورپ آسٹریلیا سب سے بڑا ایشیا ہے اور باقی اس سے چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے آسٹریلیا سب سے چھوٹا ہے تو یوں آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ سب سے بڑا ایشیا ہے اور سیکنڈ لارجسٹ اس افریقہ سمالیسٹ ون اس آسٹریلیا اور سیکنڈ سمالیسٹ اس یورپ اور فرٹی سیکس پہ پہتا ہے سیارہ سرفیس ڈیوائیڈڈ ان سیون کانٹیننس ابھی پسلی لائنوں میں ہم نے بات کیا کہ سات کانٹیننس ہم نے دیکھی میں کون کون سے ہوتے ہیں اتیاد ایئر ویز اس ایئر لائن آف یونائٹڈ ارب ایمائی ریٹ اس سے پچھلے سفر میں ہم نے پڑا تھا کہ ایمائی ریٹ جو وہ بھی یو اے ای کی ایئر لائنز ہیں اور جہاں پہ اتیاد بھی یو اے ای کی ایئر لائنز ہیں اٹامیک بوم وز ڈرابڈ آن دی سیٹی آف ایروشیما آن سکس اگست نائنٹین فورٹی فائف ایروشیما سیٹی کے اوپر جو اٹامیک بوم گرائیا گیا تھا وہ چھے اگست نائنٹین نائنٹین فورٹی فائف کو گرائیا گیا تھا اس کے ذرم میں نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ جو ایروشیما پہ جو بوم گرائیا گیا تھا اس کا نام ہے لیٹل بائی اور یہ جیپنیس سیٹی ہے ایروشیما اور یہ ورلڈ وارڈ ٹو میں یہاں پہ بوم گرائیا گیا تھا فورٹی نائنٹ پہ آدھا ہے دی ورلڈز ڈیڈلیسٹ کانفلکٹ ورلڈ وارڈ ٹو ورلڈ ڈیڈلیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں وہ ورلڈ وار ٹو ہے ورلڈ وار ٹو بگین اور اینڈ نائنٹین ترٹی نائن اور نائنٹین فورٹی فائف ورلڈ وار ٹو انیس سو انتالیس میں شروع ہوئی اور انیس سو پہنٹالیس میں ختم ہوئی یعنی کہ چھ سال رہی ہے ورلڈ وار ٹو دوسرا پارٹ ہے اسلامی سٹڈی جارڈن ریور جو ہے وہ سب سے زیادہ بائبل میں اس کا ذکر ہوئی ہے بائبل جو ہے یہ کرسچنوں کی کتاب ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکسپٹیڈ اسلام نبوت کے چھتے سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو جو ہے وہ لائے تھے اباسی خلافت تھی اس میں آخری عمران جو ہے وہ المستاسم بللہ تھا جزیہ مینز پول ٹیکس آن نان مسلم یہ نان مسلم جو ہیں ان کے اوپر پول ٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوئی انکم وغیرہ بھی ڈیپینڈنگ کرتا نہ ہی کہ ان کے رسورسز پہ بلکہ یہ ہر جو بالغ ہوتا ہے جو بھی غیر مسلم اس پہ مسلم کانٹری میں یہ ٹیکس ہوتا ہے طلاق کا مطلب ہے فریڈم آف بانڈ یعنی کہ جو ان کا ایک بانڈ ہوتا ہے وہ اسم سے ازادی دینا طلاق کا مطلب ہے اللہ علیہ وسلم مصارف مصارف زکاة مصارف کتنے جن پہ زکاة خرچ کی جا سکتی ہے تو وہ آٹھ قسم کے جلی قرآن کی میں اگر غلط نہیں ہوں تو سورہ انفال میں یہ آٹھ بندوں کے آٹھ قسم کے لوگوں میں بتایا گیا کہ ان آٹھ لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں زکاة سورہ الیسین کے اندر قرآن الاقیم ورڈ استعمال ہوا ہے حضرت ام سلمہ ڈائیڈ ایڈ ایج اف ایٹی فور which prophet was able to talk with animals and genes انسانوں اور جنوں کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام وہ بات کر سکتے تھے distance between مکہ and medina is 300 miles how many خطبہ are recited during حج حج کے دوران ایک ہی خطبہ دیا جاتا ہے which of the following is the largest mask in the world great mask of مکہ سعودی عربیہ دنیا میں سب سے بڑی مسجد great mask of مکہ سعودی عربیہ اور یہ دوسرا نام ہے مسجد الحرام کا مسجد الحرام is also known as great mask of مکہ is a mask that surrounds the kaba in the mkka province of Saudi Arabia کہتی ہے کہ یہ مسجد مسجد الحرام جو ہیں یہ کابہ بھی اس مسجد حرام کے اندر آتا ہے تو یہ دوسرا mcqs بھی آپ کا تیار ہو سکتا ہے کہ جو خانہ کابہ ہے وہ کونسے مسجد میں آتا ہے وہ مسجد الحرام میں آتا ہے اور مسجد الحرام کا دوسرا نام کیا ہے great mask of مکہ اور یہ سب سے بڑی مسجد ہے دنیا میں who was the second wife of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ عنہ second wife ہیں first wife حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی اور third wife حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ tragedy of kربلا was happened in 61 history واقعہ کربلا 61 history کو پیش آیا how many words are there in first kalima سات words ہیں پہلے کلمے کے اندر when حضرت عثمان was martired حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کب شہید کیا گیا 18th zilhaj 36 injury in which surah is described the oneness of god اللہ تعالیٰ کی وحدت یعنی کہ اللہ ایک ہے ایسا کس صورت میں کہا گیا سورہ اخلاص میں the prophet of god home god raised 100 years later کہ وہ اللہ کی کون سے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو سال بعد اٹھایا تھا وہ ہے حضرت عزیر when did حضرت عائشہ ڈائیڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ڈائیڈ آن 17 رمضان 58 injury the master of حضرت بلال during embracing islam was امیہ بن خلف یعنی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ ایک غلام تھے تو وہ جب انہوں نے اسلام کو بھول گیا تب ان کے جو آقا تھے جو مالک تھے وہ تھے امیہ بن خلف یہ 20 question اسلامی سٹیڈی کے پورے ہو اس کے بعد پارک سٹیڈی کے دس ام سی کیوز ہیں پہلا ام سی کیوز ہیں انار کلی اس فیمس بزار آف لاہور لاہور میں یہ ایک مشہور بزار ہے انار کلی which is the largest industry of پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری cotton ہے یا tech style جب بھی اسے کہتے ہیں in which province of پاکستان ملاخڑو ریسلنگ جیسے کہتے ہیں is the cultural game تو یہ سندھ کے اندر ملاخڑو ایک ثقافتی کھیل ہے مہاراجہ رنجید سنگھ ruled over the Punjab for 40 years مہاراجہ رنجید سنگھ نے 40 سال Punjab پہ امت کی 1965 war remained for 17 days سترہ دن تک 1965 کی جنگ جاری رہی higher education commission was established in September 2002 HEC جو department ہے جو اسلام آباد میں ہے September 2002 میں اس کا قیام عمل میں لائے گیا where is شیر شاہ سوری ماسک located تو سرگودہ میں شیر شاہ سوری مسجد جو ہے وہ موجود ہے when did پاکستان became a member of shingai corporation organization S.C.O تو پاکستان 9 جون 2017 کو S.C.O کا member بنا the parliament of Pakistan is known as مجلس شورہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا نام مجلس شورہ ہے what is father name of سر سید احمد خان میر محمد متقی سر سید احمد خان کے والد کا نام تھا اس کے بعد آتا ہے everyday science کے 10 M.C.U water percentage in water melon is 92 percent 92 percent تربوز میں پانی پایا جاتا ہے the earth revolves around the sun at the speed of 29 kilometer per second 29 kilometer per second کی رفتار سے زمین سورج کے گلد چکر لگاتی which breathing right now تو ہم جس زمین کے اوپر یہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ troposphere ہے یہ جو یونیورس ہے اس کی یہ atmosphere جو ہے یہ چار کے کتنی layers پہ divide ہے تو ہم جہاں پہ سانس لے رہے ہیں اس کو دیں troposphere Mercury is closest planet to the sun but Venice is hotter than یہ سورج کے قریب سے آ رہا ہے جب کہ Venice جو ہے وہ زیادہ گرم ہے تو اس کی reason یہ ہے کہ Venice کی atmosphere فضاء ہے وہ گرم ہے تو اس میں ایک دوسرا MCQ جو خود اوپر لکھا ہوا ہے کہ Mercury is closest planet to the sun کہ سورج کے سب سے زیادہ قریب جو ہے Mercury ہے تو ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے یہ elements ہوتے ہیں ان کی جو ختم ہونے کی یا ان کی ہوتے ہیں تقریب ان کی life کام ہونے کی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی تو جو جو جس سے ان کی life کو میر کیا جاتا ہے وہ کب 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 ڈھکے کریں گے تو وہ ہوتی کیوری اور ایٹماسفیر کمپریزز آف سیونٹی ایٹ پرسن نائٹروجن ہماری جو فضاء ہے اس میں اٹھتر پرسن نائٹروجن ہے اگلے ایم سی کیوز میں ہے کہ ٹوانٹی ون پرسن اکسیجن ہے اس اگلے ایم سی کیوز میں ہے کہ زیرو پائنٹ زیرو تھری سے لے زیرو پائنٹ زیرو فور پرسن جو ہوتی ہے ہماری فضاء میں تو یہ ایک سو اٹھارہ ایم جو موجودہ مارڈرن جو پریاد ٹیبل ہے تو محکمہ موسمیات کے پاس یہ ہوتا ہے یہ انسٹرومنٹ جس سے وہ بادلوں کی حرکت کو کہتے ہیں نیفوس کو ہمارا پارٹ ہے انگلیش پریپوزیشن کا میں نے یہ پانچ قسون بنائے ہے دس قسون تو ہی اس گیٹنگ آؤ آف دا کار گیٹنگ آؤ آف دی کار گیٹنگ آؤ آف دی روم گیٹنگ آؤ آف دی سکول آف 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 آنی آئی تو گیٹنگ آؤ آف آئے ہالویز آف آئے آئے آ کسی بھی چیز کی جب کسی بندے کی شوق کی بات کریں کہ وہ بندہ اس چیز میں شوق ہے اس کا تو فانڈ آف آئے گا تو یہ ہمیشہ آف آئے گا جب انگیجمنٹ کی بات کریں گے تو تو آئے گا تو آئے گا تو انگیج ٹو سمون آئے گا ہم اقصر بولتے ہیں اپنی رف انگلیش میں کہ he is engaged with that no he is engaged to that the shopkeeper has charged me 10 روپیز for this book اس کتاب کے لئے اس کے لئے ہمیشہ فار آئے گا کسی shopkeeper نے اس کتاب کے مجھ سے 10 روپے لئے charge me 10 روپیز for this book mother was aware of her children کہ ماں اپنے بچے سے آگاہ تھی i have had problems similar to yours وہ بتانے چاہ رہے کہ میرے بھی same problems ہیں جو تمہارے ہیں تو i have similar problems to yours the training session has been changed from 9 to 10 time change کی جب بھی بات ہوگی time has been changed from 9 to 10 time has been changed from 10 to 11 11 to 3 3 to 5 time جب بھی change ہوگا ان کے درمین میں 2 آئے گا آپ نے یہ بعد ذہن نشین کر لینی ہے admin is capable of doing anything admin جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو capable of capable عمیشہ آف آتا ہے always capable is capable of playing cricket is capable of learning is capable of doing work etc اسم has been fully cured fully cured of the chronic pain in his legs امید ہے آپ کو سارے mcqs clear ہوں گے آپ نے زیادہ بور بھی نہیں ہوں اور آپ کو جو ہے وہ interesting بھی لگے ہوں گے اور سب سے مہین بات کہ easy لگے ہوں گے اور ایسے لگے ہوں گے کہ یہ مطلب کہ ہر ٹیسٹ میں ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آتے ہیں ہر ٹیسٹ میں repeat ہونے والی چیزیں کوئی ایسا مشکل چیز میں نے اس میں نہیں ڈالی تھی کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ تو ایک تجاز کرنا بہت مشکل کام ہے یا آپ پتہ نہیں یہ کبھی آیا بھی ہے یا آ بھی سکتا ہے تو یہ جب question بندے کے ذہن میں آتے ہیں پھر بندہ جو ہے نا وہ تیاری میں تھک جاتا ہے اس کا ذہن تھک جائے تو پھر وہ تیاری چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے میرے بس کا نہیں ہے امید ہے آپ نے اس کو enjoy کیا ہوگا اگر آپ کو واقعی آپ کو اس میں help ملی ہے تو آئندہ آنے والے ساٹھ lectures جس کا پہلا lecture آج ہو چکا ہے باقی lectures کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس سے آپ نے ایسے ہی help لینی ہے اور کوئی بھی question ہو وہ آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے email address دیا اس پہ بھی آپ اپنے question مجھے send کر سکتے ہیں اور کوئی ویڈیو کو improve کرنے کی کوئی tips ہوں وہ بھی آپ مجھے بہت سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا